موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے اچھے نظر میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے دوستوں نے کہا صرف تراغ دینے سے ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سات ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح خود با خود ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو میاں بیوی کے لیے بہت ہی خاص ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان سات کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں یعنی کہ یہ سات کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں ورنہ آپ کا بھی نکاح تراک دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا اور یہ دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرنا چاہیے اگر کوئی مرد اور عورت بغیر کسی وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسے مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے یعنی کہ شادی ضرور کریں اب دوستو ہم آپ کو ساتھ ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان سات کاموں میں سے ایک بھی کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں نمبر ایک خلا لینے پر اب دوستو کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ خلا کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے یعنی کہ طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے اب ایسے میں عورت کیا کرے تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی کازی کے ذریعے سے خلا لے سکتی ہے کازی پر اس معاملے کو کچھ دنوں تک پینڈنگ رکھے گا اور پھر اس کے بعد عورت کو خلا کروا دے گا یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں نمبر دو الہ سے اب دوستو کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ہمبستری نہیں کروں گا یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں بیوی احلا کر سکتی ہے یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی طلاق کے بغیر نکاح کو ختم کر سکتی ہے نمبر تین کسی ایک کی موت ہو جانے پر دوستو اگر کسی حالصے میں یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار اسلام چھوڑنے پر دوستو چوتھا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہو جانا یا اسلام کو چھوڑ دینا یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ ناؤز بللہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اسلام مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لیتا ہے دوسرے مذہب کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی خود بخود چوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ ایسا ہو جائے یعنی کہ انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا مذہب اپنا لے اور اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے نمبر پانچ کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر لاپتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا یعنی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی خوج کرنے کے بعد بھی یعنی کہ ہر جگہ ڈونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے کچھ روایات میں تین سال کا ذکر ملتا ہے کہ اگر تین سال تک وہ نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی خود با خود چھوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر ایسے میں اگر میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں دوستو نمبر چھے رشتوں کے حوالے سے ہے مالنے کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بعد میں اگر مرد کو پتا چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی بیا ہے اور اس لڑکے نے بھی بیا ہے مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہ تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں بتا چرا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو پھر ایسے میں ان کا نکاح فوراں ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تراک دیے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے نمبر ساتھ جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے دوستو ساتھویں اور آخری بات رشتوں کے حوالے سے ہے اس کو آپ غور سے ایسے سمجھئے کہ اگر کسی کا بیٹا سات سال یا اس سے زائد عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے اسی طرح سے اگر بیٹی نو سال کی ہو جائے یا پھر اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خاصتہ کبھی باپ کے شہوت جاگ جائے یا بیٹی کے شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا یعنی کہ ایسی صورت میں باپ کا اپنی بیٹی کی ماں سے رشتہ خود با خود ٹوٹ جائے گا اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی نو سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے اگر نو سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط پر دے اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے اگر بوسا بھی لینا چاہے تو بیٹی کے سر پر ہی بوسا لے یعنی کہ بیٹی کی نو سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دیان رکھیں تو دوستو یاد رہے کہ یہ سات کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ اگر شہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان سات کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہر اگر اپنی بیوی سے چار مہینے سے زیادہ وقت کے لیے دور ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا بھی الگ ہے لیکن اسے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ فیلال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بہلے کن بھی دوالیے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہلے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو